ہیلو گائیز ویلکم بیک ایسا ہم سمیت کرتا ہوں کہ سب خرید ہوں گے دوستو میرا نام ہے زیشان عاصم اور آپ دیکھ ریٹس فور یو یوٹیوب چینل آج میں موجود ہوں لائر میڈن کے ساتھ ڈاکٹر ورہ کے ساتھ اور آج کی ویڈیو میں ہم ڈیسکس کریں گے ہنگری کے ورک پرمنٹ کے حوالے سے کچھ امپورٹنٹ کوشن ہنگری کے ورک پرمنٹ اگر آپ کو چاہیے تو اس کے لیے آپ کو کتنی بینک سٹیٹمنٹ ریکوائیڈ ہوگی بہت سو بھائیوں کا یہ کوشن آ رہا تھا کہ سر ہنگری کے ورک پرمنٹ کے لیے بینک سٹیٹمنٹ کتنی ہونی چاہیے ہمارے پاس اور ایک اس سے بھی امپورٹنٹ سوال یہ کہ ہنگری کے ورک پرمنٹ کو اب یہاں آنے کے بعد آپ اس کو کسی دوسرے کیٹیگری میں چینج کروا سکتے ہو یا نہیں کروا سکتے اور اگر کروا سکتے ہو تو اس کے لیے کیا الیجیبیلٹی کریٹیری ہوگا اور کونسے پرمنٹ کے اندر آپ اس کو کنورٹ کر سکتے ہو ورک پرمنٹ کا ورک پرمنٹ کو اور ورک پرمنٹ کے اوپر آنے کا ہنگری میں آپ کو کچھ فائدہ ہوگا بھی یا نہیں ہوگا فیوچر میں تو یہ ساری باتیں آج مادیم کے ساتھ ڈسکس کریں گے تو سیہا ورہا ہوج وائز سیہا سیمک سلام سے پہنی والباجوک vas horse منگشای شخص cha ارتابط ک Wähler جب یہ علام ہے mem کی علام ہے ہا اس ممطر مجھے رسائی گئے انتبول مجھے مجھے التنے والمiskoacking مجھے ا 있으 NCAA ڈال try ک MANオلے سے ڈالے آن Companqrain سو میڈم کہہ رہی ہے کہ اگر آپ ہنگری کا ورک پریمیٹ اپلائی کرتے ہو تو اس کے لیے آپ کو تقریباً دو ہزار پانچ سو یورو کی سٹیٹمنٹ آپ کے بینک اکاؤنٹ میں ضرور ہونے چاہیے یہ بینک سٹیٹمنٹ اس لیے ریکائیڈ ہوتی ہے کہ اگر آپ وہاں جاتے ہو تو کمپنی اگر آپ کو سپورٹ نہیں بھی کرتی تو آپ وہاں پہ کچھ ارسر سٹے کر سکو اور واپس آنے کے پیسے آپ کے پاس ہوں تو یہ اس چیز کی گارنٹی کے لیے آپ کے پاس دو ہزار پانچ سو ی یہ آتا ہے کہ اگر کمپنی آر لیڈی ڈاکومنٹ کے اندر یا کونٹریکٹ کے اندر یہ چیزیں منشن کر دے کہ ہم اس بندے کا سارا خرچوں اٹھائیں گے میڈیکل کا بھی اور ایون کے اس کے واپس رٹن ٹکٹ کا بھی تو پھر سٹیٹمنٹ دکھانے کے کوئی ضرورت نہیں ہے اب دوسرا سوال یہ آتا ہے کہ ہنگری اگر آپ ورک پرمیٹ کے اوپر آتے ہو تو کیا ورک پرمیٹ کو آپ کسی دوسرے کٹیگری میں کنورٹ کر سکتے ہو یا نہیں کر سکتے Vera és a második kérdés az lenne hogy Magyarországon munkavállalási tárcokatási engedés lehet változtatni vele mi másik tárcokatásra vagy nem lehet? Hát sajnos módon az új törvény tehát az új BAF törvény erre nem ad lehetőséget tehát hogy aki munkavállalási célú tartózkodási engedélye rendelkezik és ezt a típusú tartózkodási engedélyt szeretné egy másik célra váltani a törvény az szűkítően rendelkezik az ilyen eset körökben tehát sajnos módon nem lehet a munkavállalási célú tartózkodási engedélyt megváltoztatni egy másik célra itt a BAF törvény 287. paragrafus 3-as és 4-es bekezdése mondja ki például ki vendég önfoglalkoztatási célú tartózkodási engedélyre szeretné változtatni a már meglévő munkavállalási célú tartózkodási engedélyét a törvényét kifejezetten hangsúlyozza hogy ezt a típusú tartózkodási engedélyt nem lehet megváltoztatni semmilyen tartózkodási engedélyre megváltoztatni meg lehet hogyha az ilyen tartózkodási engedélyen rendelkező tehát a munkavállalási tartózkodási engedélyen rendelkező személyek találnak egy másik munkahelyet és még érvényes a jelenlegi tartózkodási engedélyük akkor egy másik munkahelyre ezt megváltoztathatják tehát abban a kategóriában kell maradni munkavállalástól munkavállalásban lehet bemenni igen de másik kategóriára nem lehet másik kategóriára nem lehet ha másik kategóriára akarja valaki elmenni akkor mindenki vissza kell menni haza és akkor onnan kell változtatni hogy kerül a jöjel szót akkor csak a jöjel hogy a jöjel سپوز کرنے کمپنی کا نام ہے ایک کمپنی آپ کمپنی اے میں آئے ہو ورک پرمیٹ کے اوپر اور آپ کو کمپنی اے کے اندر کام اچھے نہیں لگ رہا اور آپ نے اپنی کمپنی سوچ کرنی ہے کمپنی بی کے اندر تو آپ ہنگری کے اندر رہتے ہوئے اپنی کمپنی سوچ کر سکتے ہو یعنی کہ ورک پرمیٹ کے اوپر آپ رہو گے آپ سیلف امپلائیمنٹ کے اوپرنے جا سکتے ہیں آپ کمپنی اے سے کمپنی بی میں ورک پرمیٹ کے اوپر آپ کنورٹ ہو کے آ سکتے ہو اس کے لئے آپ کو بودھا پیسٹ کے اندر اپنی اپلیکشن سبمیٹ کرنے ہوگی لیکن اگر آپ اپنی کٹیگری چینج کرتے ہو فار اگزمپل آپ کمپنی اے میں کام کر رہے ہو اور آپ کمپنی اے کو چھوڑ کے اپنی کوئی اور کمپنی یہاں پر بنانا چاہتے ہو یا سیلف ایمپلائیمنٹ کیوں بنانا جاتے ہو اور ڈیلیویری کی کمپنی آپ جوائن کرنا چاہتے ہو یا سیلف ایمپلائیمنٹ تو اس کے لئے آپ کو اپنے کنٹری واپس جانا ہوگا اور وہاں سے ہنگری ایمپلائیمنٹ کے دور آپ کو اپنی اپلیکشن سبمیٹ کرنے ہوگی تو یہ نئے رولز کے اکارڈنگ آپ کو اب اپنی کنٹری جا کے ہی یہ ورک پرمیٹ چینج کروانا ہوگا اب میرا تیسرا سوال یہ ہوگا کہ ورک پرمیٹ کے اوپر جو لوگ یہاں پہ آتے ہیں جور نیلوگ آنگی هنگری نیتون کتن حاکت نی ہوگی منیمم szوال ورم حرمدی کئردیس از لننه hogy ام مجارسزاقون منیمم بیر از منی és اکی فضر بل اکی مجارسزاقون szوال از سرزدیس بل منی بیر که نیلنی hogy افغادت او ناوچ کبیٹسیگ با ugye ez az összeg ez minden évben változik most a jelenleg hatályos szabályok alapján 2024-ben a bruttó minimál bér az 266.800 forint és annál kevesebb lesz írva munka szerződés bakor azt gondolom nem elfogadható igen tehát az nem elfogadható a foglalkoztatási hivatal alapvetően egyből elutasítja az ilyen típusú kérelmeket ahol kevesebbet jelöl és ezek 2066.800 forint ez bruttó be lesz vagy ez ne tová az net tová kb kb 170 vagy 180 forint igen oké köszönöm szépen szó gáiz já bémet ég mert 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 2,660,800 forint jenik 2,66,800 forint mert 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 salary international worker kere or gross salary ab tax card kere joh 1,80,000 1,70,000 یہ minimum category بتا رہا ہوں اس سے normally زیادہ ہی salary ہوتی ہے لیکن یہ minimum to minimum بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ اتنی salary آپ کی document کے اوپر show ہونی چاہیے 2,66,000 2,67,000 forint سے زیادہ ہی ہونی چاہیے آپ کا جو contract آئے گا ہنگری سے اس کی اوپر جو آپ کی salary mention ہو وہ 2,66,800 forint سے زیادہ ہونی چاہیے اگر اس سے کم ہوگی تو یہ automatically آپ کی visa application کو reject کر دے گی اور آپ کو visa نہیں ملے گا تو یہ ایک important سوال تھا اب ایک اور سوال میں میڈم سے یہ کروں گا آپ جب بہت سے دوستوں کی جانب سے مجھے کوئری آ رہی تھی کہ ہنگری میں اگر work permit کے اوپر آپ آتے ہو اور آپ کسی دوسرے country میں آگے جانا چاہتے ہو جرمنی یا italy یا سپین تو کیا آپ ہنگری کے work permit کے دوسری country میں جاگے کام کر سکتے ہو یا اس کا لیگل طریقہ کیا ہوتا ہے دوسری country میں جاگے آگے کام کرنے کا اتوش وکیرد شوزدن نای انشو کم پر رکھ سوکتا کیرد مجھ ساگون ایر کزون منک والا لاشی سیل سوال او چیز کم ح 없어요 مجھ نسی سوال اس کیلوں خیلوں اس کیمارے اور Ris bags علاقوہп اور علاقوظ اور ils توいつیت معل 언제 اس کو march بقولتهای عرلہ لگتانوں دولاستار لما ہے تو جب SneICE ہل دولاستان ہے اور آخر قسمات سو گائز بہت سے آپ کے بھائیوں کا سوال آ رہا تھا کہ کیا سر ہم ہنگری کے ورگ پرمیٹ کے ساتھ دوسرے کنٹریز میں کام کر سکتے ہیں تو اس کا لیگل جو طریقہ ہے وہ میڈن مجھے ابھی یہ بتایا کہ افیشلی آپ کو جو کارڈ ملتا ہے ہنگری کا ورگ پرمیٹ اس کے پیچھے آپ کی کمپنی کا نام لکھا ہوتا ہے اور اس ورگ پرمیٹ کے ساتھ آپ ہنگری میں اسی کمپنی کے اندر ہی کام کر سکتے ہو افکورس آپ اگر کام کرنے کے لیے جانا چاہتے ہو جرمنی یا اٹلی یا دوسرے کنٹریز میں تو آپ جا سکتے ہو لیکن آپ جو کام کرو گے وہاں بے وہ لیگل نہیں ہوگا وہ اللیگل یعنی کہ آپ بلیک میں کام کرو گے آپ کیش کے اوپر کام کرتے ہو یہ اللیگل پروسس نہیں ہوتا اگر آپ لیگلی یہاں سے موو ہونا چاہتے ہو جرمنی لیگلی یہاں سے اٹلی یا سپین جانا چاہتے ہو اس کے لیے آپ کو پہلے ہنگری میں کام کرنا ہوگا مینیمم دو سال اور اس کے بعد آپ کو آگے دوسری کنٹری سے کسی کمپنی کا کانٹریکٹ آپ کو لینا ہوگا جرمنی کا یا اٹلی کا یا کسی بھی کنٹری کا تو جب اس کنٹری سے آپ کو کانٹریکٹ مل جاتا ہے اس کے بعد آپ نے اس کنٹری کے لیے ویزا اپلائی کرنا ہے ہنگری کے اندر رہتے ہوئے کیونکہ آپ ہنگری کے ہنگری کا آپ کے پاس ریڈنس کارڈ ہوگا تو آپ یہاں سے اپلیکیشن دے سکتے ہو جرمنی کے لیے جرمنی کے ویزا کے لیے اٹلی کے ویزا کے لیے تو پروسس یہ ہے کہ پہلے آپ نے جرمنی کی کسی کمپنی میں اٹلی کی کسی کمپنی میں آپ نے اپنا جاب کانٹریکٹ ڈھونڈنا ہے اور پھر اس جاب کانٹریکٹ کو آپ جب حاصل کر لو اس کے بعد آپ نے اس کنٹری کی ایمبیسی میں یہاں پہ اپوائنمنٹ لے کے اور ویزا اپلیکیشن سبمٹ کرنی ہے اور جب آپ کا ویزا آ جائے تو اس ویزا کے اوپر آپ ٹرائول کر کے اس کنٹری میں لیگلی کام کرنے کے لیے جا سکتے ہو تو یہ طریقہ ہے لیگلی آپ کس طریقے سے کام کر سکتے ہو یورپ کے دوسری کنٹریز میں تو یہ کچھ کوشن سے جو کہ آپ بھائیوں کے جانب شہارت تھے تو میں نے آج آپ کی تمام بہت سی کوئیریز کو سولپ کیا تو اگر ویڈیو اچھے لگیئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا ہم شکریہ دا کرتے ہیں میڈم ورہ کا کسنم سیپن ورہ اتاوز اللہ ہے تو شیگو جتو جنگمہ جراز خود دیم مرک نکا اوی سب آئے ہوگا سب آئے ہوگا سو آپ سب کے بہت بہت شکریہ گائز کوئی بھی سوال ہے کوئی بھی آپ کے کوئریز رہ گئی ہے آپ انسٹرگرام پہ میسنجر پہ ٹرک ٹرک پہ آپ مجھے پوچھ سکتے ہو اور اگر آپ میرے صرف ون ٹو ون کال بات کرنا چاہے تو اس ایمیل ایڈرس کی پر آپ کو آپ آئینٹ بک کرنی ہوگی اور میں خود کال کروں گا آپ کو اور اسی کے ساتھ بزشان عاصم کو دیجئے گا اجازت ملتے ہیں سب درکے کے شکلی ویڈیو میں تب تک کے لیے ٹیک کیئر اللہ حافظ